بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ایس انہان اور میرے یوٹیوب چینل ایڈوکیٹر ایس انہان پر آپ کو خشام دیت آج کی اس ویڈیو میں میں ایس پی ایس سی لیکچر کمپیٹر سائنس کی چھتے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو شیئر کرنے لگا ہوں ریکومنڈڈ بوکس جو کہ سنگ پبلک سروس کمیشن کے لیکچر کمپیٹر سائنس کی پریپریشن پلی آپ کو کام آنے والی ہیں کئی کینڈیڈیٹس اس ویڈیو کے انتظار میں تھے میں لیٹ ہو گیا ان سے معذرت چاہتا ہوں اور آج کی اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں چار مختلف پوائنٹس جس میں میں سب سے پہلے آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں کہ جو بوکس مارکٹ میں آویلیبل ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے بیسک سے اپنی پریپریشن سٹارٹ کرنی ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہئے اور پھر جب آپ اپنی تیاری کر چکے ہوں گے یا آلریڈی آپ نے کچھ پریپریشن پہلے سے کی ہوئی ہے پھر تھرڈ میں میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں کہ اگر آپ نے پہلے سے کچھ تھوڑی بو تیاری کی ہوئی ہے تو آپ کو رویین کے لیے جو مٹیریل ریکومنڈڈ ہے یا جو میں آپ کو سجسٹ کروں گا تھرڈ پوائنٹ میں میں وہ آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں اور پھر فائنلی جب آپ اپنی پریپریشن کر چکے ہوں گے تو آپ نے اپنے اس نالج کو پریکٹس کیسے کرنا ہے تو یہ چار پوائنٹ میں آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کرنے لگا ہوں تو ان میں سے کوئی بھی آپ سکپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نیکس بھی جا سکتے ہیں تو سب سے پہلے مارکٹ میں اویلیبل بکس میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں پہلے ہے دوگرز پرادرز کی ایک بک ہے اس کے علاوہ یہ دوگرز ٹیسٹ ماسٹر ہے اور یہ دوگرز چونیک یہ دوگرز کے ڈیفرنٹ ویریشنز ہیں اور ساتھ میں ہے علمی کی بک ان میں سے کوئی بھی آپ بک لینا چاہتے ہیں آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن میرا ان کے بارے میں ایک انالیسس ہے ایکسپیرینس ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنے چاہتا ہوں کہ ان بک میں جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اس میں لیمیٹڈ چیزیں آپ کو ملیں گے بہت تھوڑا سا ٹیکس ہوگا اس کے علاوہ ایم سی کیوز جو ہوں گے وہ بہت لیمیٹڈ سے ہوں گے اور ایم سی کیوز کو یاد کرنا یہ ایک اچھی پریکٹس نہیں ہے کیونکہ جب آپ ایکزیم میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ ہو بہو ایم سی کیوز جو آپ نے بک سے رٹے رٹائے ہوتے ہیں وہ اسی طرح سے ایکزیم میں نہیں آتے اس سے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ ایکزیم میں جا کے پزل ہو جاتے ہیں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ٹاپکس تو آپ نے کور کیے ہوئے تھوڑے بہت آپ کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں کہیں پڑی ہیں لیکن آپ وہ ایم سی کیوز اٹیمٹ کرنے میں مشکل فیس کر رہے ہوتے ہیں تو اس پرابلم کی وجہ سے میں ان بک کو فالو نہیں کرتا اور میں آپ سے جو شیئر کرنے لیوں اپنا پلین اس کی بنیاد میں کئی سارے ٹیسٹ پاس کر چکا ہوں اور اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ دو ہزار تئیس میں ایف پی ایسی فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی کمپیوٹر سائنس کے تین ایکزیم میں نے دی ہیں مختلف پوست کے ان تین ایکزیم میں سے میں دو ایکزیم کلیئر کر چکا ہوں ان کے ڈاکومنٹس بھی سبمٹ کروا چکا ہوں اور وہ کس طرح سے تیاری کی تھی میں وہ ہی شیئر کرنے لگا ہوں اس ویڈیو میں آپ سے تو اگر ان بکس میں پرابلم ہے تو پھر اس کے بدلے میں کوئی نہ کوئی آپ کو الٹرنیٹ بھی چاہیے ہوگا تو الٹرنیٹ میں میں آپ کو جو چیزیں ریکومنٹ کرنے لگا ہوں وہ دو ہیں ایک تو اگر آپ نے بیسک سے سٹارٹ کرنی ہے تو آپ پوائنٹ نمبر ٹو کو فالو کریں اور اگر آپ کی تھوڑی وہ تیاری ہے پوائنٹ نمبر ٹو کو سکپ کر کے ڈائریک آپ پوائنٹ تھارٹ پہ بھی جا سکتے ہیں تو پہلے ڈسکس کرتے ہیں پوائنٹ نمبر ٹو جس میں میں آپ سے مختلف بکس شیئر کرنے لگا ہوں تو اس میں مختلف کورسز ہیں سب سے پہلا کورس ہے انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر اس کے لئے جو میں آپ کو بک ریکومنٹ کرنے لگا ہوں اس میں کمپیوٹر سائنس کی بک جو کہ کلاس نائن سے لے تھے ٹوائل تک یہ چار بکس اس میں انکلوڈ ہیں اب ان چار بکس کو پڑھنے کے لئے بھی اچھا ہا سا ٹائم چاہیے تو اس کا ایک شارٹ کارٹ بھی میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں کہ میں نے اپنے چینل پر ایک پلائی لسٹ بنائی ہے انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر جس میں ابھی تک 46 ویڈیوز ہیں اور ساتھ ساتھ میں مزید ویڈیوز بھی اپلوڈ کر رہا ہوں اس میں اور اس کا لنک میں نے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پروائیڈ کر دیا ہے آپ چاہیں تو ان بکس کو آپ پڑھ لیں اور اگر آپ میری ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل پر ایک پلائی لسٹ ہے انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر اور لنک میں نے اس موجودہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پروائیڈ کر دیا ہے تو آپ ان کو فالو کر سکتے ہیں پھر اگلے کورس کی بات کی جائے انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر پروگرامنگ اس کے لئے آپ نے جو بک فالو کرنے ہاو ٹو پروگرام سی پلس پلس یہ بک کا نیم ہے اور یہ اس کے آتھر ہیں تو اس کے علاوہ اگر الگوریٹم انڈ ڈیٹا سٹرکچر کی بات کی جائے تو یہ بک نیم ہے دیٹا سٹرکچرز انڈ الگوریٹم انڈ سی پلس پلس اور یہ ہیں اس کے رائٹر اوبجیکٹ اورینٹڈ کی پروگرام اوبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کی بات کی جائے تو اس کے لئے مجھے ابھی کوئی اتنی بک کوئی پسند نہیں آئی لیکن میں اس چیز پر مزید ورک آؤٹ کر کے آپ سے یہ چیز بھی شیئر کر لوں گا اس کو فیلحل پینڈنگ میں چھوڑتے ہیں اور کمپیوٹر کمیونکیشن انڈ نیٹ ورکنگ کی بات کی جائے تو پہلی بک میں آپ سے جو شیئر کرنے لے گا کمپیوٹر کمیونکیشن انڈ نیٹ ورکنگ جس کے بیروز ایک پروزن اس کے رائٹر ہیں اور ایک اور بک ہے کمپیوٹر نیٹ ورکنگ ایک ٹاپ ڈاؤن اپروچ ان دونوں بک میں سے کوئی ایک بک آپ فالو کر سکتے ہیں اور اگر آپ دونوں کو بیڈیٹ کر لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے پھر اگلا کورس اگر دیکھیں تو ڈیٹا بیس مینجمیٹ سسٹم جس کے لئے آپ ڈیٹا بیس سسٹم بائی تھامس یہ آپ یوز کر سکتے ہیں بک کا نیم اور یہ اس کے رائٹر ہیں اور اس کے ساتھ ہی ایک اور بک میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں فنڈامنٹلز آف ڈیٹا بیس سسٹم ان دونوں بک میں سے کوئی ایک فالو کر لیں اور دونوں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور پھر سوفیر انجنیرنگ کے لئے سوفیر انجنیرنگ بائی سومر ویل اور ایک اور بک بھی ہے ایک سوفیر انجنیرنگ ایک پریکٹیشنر اپروچ تو ان دونوں میں سے کوئی ایک فالو کر لیں اور اپریٹن سسٹم کی بات کی جائے تو اپریٹن سسٹم کونسپٹس یہ بک ہے اور یہ ساتھ میں اس کے آتھرز بھی دیکھ لیں اور کمپیٹر آرکیٹیکچر کے لئے کمپیٹر ارگنیزیشن اینٹی انسائن تو یہ بک آپ فالو کریں اور ساتھ ہی تھیوری آٹومیٹا جو اس کے لئے آٹومیٹا تھیوری لینگویجز اینڈ کمپیٹیشن یہ بک کانے میں اور ساتھ میں یہ آتھر بھی آپ کو منشن ہیں تو یہاں تک تو وہ کورسز اور بکس جو میں نے آپ کو ریکومنڈ کی ہیں کہ اگر آپ نے بیسٹ سے سٹارٹ کرنا ہے تو آپ ان چیزوں کو ریڈ کریں پھر اس کے بعد آتے ہیں کہ اگر آپ نے پہلے سے کچھ پڑا ہوا ہے یا ان بکس کو آپ پڑھ چکے ہیں جو میں آپ کو ریکومنڈ کر رہا ہوں پوائنٹ نمبر ٹو میں تو پھر تھرڈ پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ اپنے ان کونسٹس کو ریوائز کرنے کے لئے آپ کو ایک شارٹ کٹ بتاتا ہوں شارٹ کٹ یہ ہے کہ اس میں آپ کو زیادہ سٹڈی نہیں کرنی پڑے گی لیکن آپ تھوڑی سٹڈی کر کے بہت ساری چیزیں کور کر سکتے ہیں اور اس کے لئے جو چیز میں آپ سے شیئر کرنے لگوں تو سب سے پہلے تو یہ کورسز ہیں جو آپ کو سکرین پہ نظر آ رہے ہیں ان کو آپ نے دیکھنا ہے اور کہاں پہ دیکھنا ہے یہ ایک ویب سائٹ ہے تیٹوریل پوائنٹ آپ نے تیٹوریل پوائنٹ پہ جا کے ان سارے کورسز کو ریڈ کرنا ہے تو اس سے آپ کی اچھی تیاری ہو جائے گی اور تیٹوریل پوائنٹ پہ یہ جو کورسز ملیں گے یہ شارٹ ٹیکس ہوگا ان کا جس طرح بک میں بہت لمی لمی چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں کافی ساری اگزیمپلز ہوتی ہیں کافی سارے کیس سٹڈیز ہوتی ہیں تو تیٹوریل پوائنٹ پہ ایسا کچھ نہیں ہوگا لیٹس پوز کہ وہاں پہ اگر کوئی چیز سو سفوں پہ کور ہو رہی ہے تو تیٹوریل پوائنٹ پہ وہ آٹھ دس سفوں میں کور ہو چکی ہوگی تو اس میں آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ شارٹ ٹائم میں زیادہ سٹڈی کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب آپ اپنے ریویین بھی کر چکی ہوں گے تو آپ کو پریکٹس کے لیے بھی کچھ چاہیے ہوگا تاکہ آپ نے جو کچھ پڑا ہے اس کو آپ جج کر سکیں کہ آپ کی کتنی پرپریشن ہو چکی ہے تو اس کے لیے بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وہ کورسز ہیں جو آپ نے دیکھنے ہیں اور کہاں پہ دیکھنے ہیں اس کے لیے ویب سائٹ ہے سینڈ فارمٹری ایکزیم ریڈار ایکزیم ویڈا اینڈیا بیکس یہ وہ چار ویب سائٹس ہیں جو کہ ایم سی کیوز آپ کو پروائیڈ کرتی ہیں اس میں ڈفرنٹ کورسز ہیں اور ان پہ جا کے آپ ان کورسز کو سرچ کریں گے اور ان کے ایم سی کیوز وہاں سے پریکٹس کریں گے تو اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ نے جو پروپریشن کی ہے وہ کس حد تک آپ پروپیر ہو چکے ہیں اور جو چیزیں آپ سے یہاں پہ نہیں حل ہو رہی ہیں تو وہ آپ دوبارہ سے سٹڈی کر کے ری اٹیمٹ کریں گے تو اس طرح آپ کی پریکٹس ہوتے جائے گی ڈے بائی ڈے اور آپ کی اچھی تیاری ہو جائے گی تو آج تو میں نے آپ کو صرف یہ کورسز بتائیں ہیں ریکومنڈڈ بوکس بتائیں ہیں تو میرا یہ پلین ہے کہ اگلے ویڈیو میں میں آپ کو امپورٹڈ ٹاپکس بتاؤں گا ان بوکس میں سے کہ جو آپ نے لازمی طور پر تیار کرنے تو اس طرح سے آپ کا جو پروپریشن کا روڈ میپ ہے وہ مزید کلیر ہو جائے گا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ